ہیلو دوستوں لیپ ٹیکس میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں ناصر اور میرے پاس یہ لینوو کا الے ہائی فن ٹو اے ٹو پی کا بوڑ ہے اور بہت کم اس طرح کی پرابلم آتی ہے جس کے اندر میسیف پرابلم آئی ہو اور اس کے علاوہ کسٹمر نے یعنی جو ڈیلر ہیں جس نے بھیجا ہے میرے پاس اس نے کافی کام کیا ہے اگر اس نے نہیں کیا ہے تو ان کے پاس جہاں سے آیا ہے کافی کام ہو کر کے آیا ہے تو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کی ساری کوائل نکلی بھی ہے گرافکس ایریا والی تو نون گرافک بھی کر کے دیکھا گیا ہے چارجنگ ایسی چینج ہے آئیو چینج ہے بائیو کیوی ہے اور کور کے پاس کام کیا ہوا ہے اس ایریا پر اور آئیو تو چینج ہے ہی تو کافی سارا کام کیا ہوا ہے بٹ ایکچولی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس بورڈ میں یہ ساری تو ایک چھوٹی موٹی پرابلم ہوگی جب ہم نے پاور انجیکٹ کر رہا ہوں تو انجیکٹ کرنے سے پہلے جب کول چیکنگ کرتے ہیں ہم بورڈ کے اندر تو ہمیں وین کا ایریا شورٹ دکھائی دے رہا ہے تو جب اچھی طرح سے بورڈ کو دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ایریا ایک میسیف شورٹنگ ہے اس ایریا میں میں آپ کو لے چلتا ہوں اس ایریا کے پاس ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو میں زوم کراتے تھا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ ایریا کس طرح سے جلا ہے بری طریقے سے تو دیکھ رہا ہوں گا آپ کو یہ ایریا تھوڑا ساگر کلین ہو پائے گا تو میں کوشش کرتا ہوں کلین کر کے دے دوں یہ دیکھئے پورا آگ لگا ہے یہاں سے یہاں تک پھٹی ہے چونکہ اس میں ایس وائی کی آئی سی ہوگی ایس وائی والی آئی سی ہے تین کی الگ اور پانچ کی الگ ہوگی تو پتہ نہیں تین کونسی ہے پانچ کونسی ہے ڈیاغرام میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا تو جیسا کی ملٹی میٹر پر آپ ابھی نوٹیس کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر دیکھا دیتا ہوں کی ایریا کی کیا کنڈیشن ہے تو یہاں پر زیرو اوم آ رہی ہے اور اگر وین کا ایریا کا بات کیا جائے تو چاہے آپ سنسنگ ریشٹر پر چیک کر لیجئے یا وین یہاں بھی آتی ہے تو دو ایریا تو ہمیں یہاں پر دیکھ گئے کہ دو ایریا یہاں پر شوٹ ہیں بٹ پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کی جو پرابلم ہوتی ہے کہ اگر اتنا خطرناک فیزیکل دیکھ رہا ہے دھوان دھار ہے یہاں پر دھوان یہ بلاک کنر کا مارکنگ ہے یہ سموک کا یہاں پر مارک ہے تو اب کسٹمر کے پاس یا یہ ڈیلر کے پاس یہ پرابلم آئی ہوگی تو وہ باعث وہ کر رہے تھے یا باعث کرتے وقت ہوا یا چینج کرتے وقت ہوا یا کسی ریگولیٹر کو چینج کرتے وقت ہوا یا ہو سکتا ہے پہلے ریپیئر ہوا ہو پھر پرابلم آئی ہو بہت ساری سینریو ہو سکتی ہے یا پتا نہیں کسی نے انڈو کیا ہو خراب کرنے کی کوشش کری ہو دیکھ لیا ہے کہ یہ خراب ہے تو باعث نکال کے چینج کر کے خراب باعث لگا دیا ہو کتنی بھی ترے کی سینریو ہو سکتی ہے جب ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے تو پھر ہم ایکسپیکٹیشن یہ رکھتے ہیں کہ بھائی یہ پہلے کام ہوا ہوگا اور پھر سے ایک بار پرولوم آئی ہے کہ یہ ایریا جھل گیا ہے لیکن اگر سینریو الٹا نکلتا ہے اس کا جیسے کہ مالی جو خراب کنٹولر آئے لگا دیئے خراب باعث لگا دیئے تب تو بہت زیادہ اسٹیمیٹ جائے گا اس کا چونکہ حالت دیکھ رہے ہیں آپ ابھی شورٹنگ کافی ایریا میں ہیں بٹ میجر میرے میجر ایریا کو ہم صرف چیک کریں گے اور میجر ایریا کو چیک کرنے کے بعد ہم بیک ٹو دو وارک ہوں گے کہ کیا کر سکتے ہیں اس بورڈ میں کیا یہ ریپیرنگ کے لائک ہے یا نہیں تو اس کے لیے یہاں پر میں نے جو ریگولیٹر ہے وہ میرے پاس ابھی نہیں ایریا تو یہاں پر بک ریگولیٹر میں یہاں پر یوز کروں گا اگر ساری چیز صحیح رہی سینریو صحیح رہا تو میں یہاں پر ایک بک ریگولیٹر لگاؤں گا کلیر ہے تو آئیے اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہونے لائک ہے بھی یا نہیں تو موٹا موٹی ویو پہلے لے لیتے ہیں کیا کنڈیشن ہے سی پیو کا اور اس کا تو ملٹی میٹر کو دیکھ لیجئے کوئر کی ویلیو جو ہے بیس اوم سے پلس ہونی چاہیے تو یہاں پر چوالیس اوم ہے تو صحیح ہے پی چی ایچ ہنڈڈ اوم سے پلس ہونی چاہیے تو یہ وان ہندر تھرٹی فائیب ہے صحیح ہے ریم کا قریب قریب دو سو اوم سے پلس پلس ہونی چاہیے تو پاس اوم آر یہ صحیح ہے تو مطلب موٹا موٹی یہ ہے ویو تو پتہ چل گیا رٹی سی تو شورٹ نہیں ہوا ہے الڈیو کا کیا کنڈیشن ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا تو الڈیو مجھے یہاں پر تنی دیکھ رہا ہے تو الڈیو میں یہاں پر چیک کر لیتا ہوں پتہ نہیں یہ الڈیو ہے یا نہیں ایک تو لو آئیو بھی لگتا ہے گیا وہ ہے الڈیو بھی شورٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئیو بھی چلی گئے ہوگی تو کام تو خرکی دیکھ رہے ہیں آپ ابھی میں آپ کو زوم کرا کے دکھا دوں گا نائنٹین وولٹ شورٹ ہے الڈیو شورٹ ہے اور تھری وولٹ اس فائیو شورٹ ہے اتنی چیز شورٹنگ آئی ہے تو مجھے تو دیکھئے چانس اگر کی بات کی جائے جب ہم بوڈ ریپیر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہو بھی پائے گا نہیں بھی ہو پائے گا ایک تو ہوتا ہے کسی کام میں کہ بھئیہ آپ کو کہا گیا کہ آپ یہ کام کر پائیں گے یا نہیں جیسے مال لی جی کہ کوئی اس طرح کا کام ہے کہ آپ کو کوئی سامان کہیں تک پہنچانا ہے تو بھائی ایک تو اس میں شیورٹ ہوتی ہے نا کہ وہ سامان آپ پہنچا سکتے ہیں بھر ریپیرنگ کے کام میں آپ ساری چیز کی ایسیورٹی نہیں دی سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے کہ کتنا چیز خراب ہوا ہے اسٹیمیٹ آئے گا کی نہیں آئے گا اچھا جو خراب ہوا ہے وہ سارا سامان آپ کے پاس ایویلیویل ہے یا نہیں ہے کتنے لیئر تک پرولم آئی ہے جیسے ابھی یہاں پر دیکھ رہے ہم کہ یہ جلا ہوا ہے تو جب اس کو سکتا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس پار سے اس پار ہو جائے بورٹ کے اندر تو ایسی پرولم میں ہم منہ کر دیتے کسٹمر کو نہیں ہو پائے گا سی پیو اس کا ایویلیویل ہے نہیں تو سی پیو تک بھی اگر بات آتی ہے تو بھی یہ ریپیر نہیں ہوگا تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی گیس نہیں لگائیں گے ہم لوگ لوجکلی پتا کریں گے کہ کیا یہ ریپیر ہوگا یا نہیں ہوگا 50% چانس ہے آپ پورے ویڈیو کو دیکھتے رہیے ہو سکتا ہے آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے اور مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے ٹھیک ہے تو چلیے اب میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں اس کو اور دیکھتے ہیں ہم لوگ کیس سٹڈی ایک بار ایریا میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے کہ کیا سیچویشن ہے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بھوری طریقے سے یہ جلا ہے اور جلنے کے بعد یہ اس موگ اتنا اڑا ہے کہ اس ایریا پر آپ کو بس یہی نظر آ رہا ہے کہ اس موگ ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کام کرتے وقت بھی ہو سکتا ہے اور یہ پہلے ہی کام ہوا ہے اور ابھی یہ سیناریو کے ساتھ آیا ہے کسٹومر کے پاس تو سب سے پہلے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے ایسا ہوتا کیا ہے کہ شارٹنگ اگر نہیں آٹے گی تو کچھ نہ کچھ جگار تو کرنا ہی ہوگا تو اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس کے اندر ابھی وین کی بھی شارٹنگ ہے جیسا کہ میں نے دیکھایا آپ کو سی موز سے نکال دیتا ہوں یہ ہے وین کا ایریا یہ والی جو آپ کوئل دیکھ رہے ہیں پی ایل فور فور زیرو ون یہ ہے وین کا ایریا اور یہ ہے تین وولڈ کا ایریا ایل ڈیو بھی کہیں پر ہوگی اب وہ کیا کنڈیشن ہے اس کے اندر تو اب نکالنے کی کنفرم ہوگا تو اس کو چلی آئیے پہلے ہم لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چپک جاتی ہے جب شارٹ ہوتی ہے نا تو بہت بری طریقے سے چپکتی ہے تو کھیچ کھاش کے نکال لیں گے کسی طرح سے اس کو میں ماس پہل لیں تو ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ صحت کے لئے دستا نہیں ہے ٹھیک ہے کسی طرح سے ٹانگ لیتے بولنا بھی ہوتا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ جب یہ پیسٹ والا کام کر رہے ہوں تو ماس لگا لیجئے کرونا بھی ہے آپ کو ایسے کا اللہ کا فضل ہے کہ کرونا خدم ہوا کم ہوا کم سے کم بہت گرا حال ہوا ہے اس کا آدھی آئیس سے نیچے ہی آگے یہ پوری آئیس سے نہیں نکلی ہے کیا ہے یہ ٹریک ہے یہ کیا ہے یہ سب ساتھ ہی اکھڑ گیا ہے کارڈ دیتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر کہ اتنا برا حال ہوا ہے اس کا یہ ون کا ہی ایریہ ہے ٹھیک ہے یہ ون کا ایریہ ہے اس لئے ڈرنی کی بات نہیں ہے ون تو ہم بنائی نہیں لیکن سے چلیئے یہ نکل گیا کٹ کے تو اسے میں زوم آٹ ہو جاتا ہوں یہ بہت زیادہ زوم ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں اب یہ راک نکل رہا ہے اس کا مین یہ پوائنٹ شوٹ ہوا ہے اس کو دور رکھنا ہے بہت بری حالت میں ہے یہ تو اب دیکھا جائے کیا ہماری نانٹین وولڈ کی اور اس پائیو کی شورٹنگ ہٹی یہ دو تو کم سے کم ہٹنی ہٹنی چاہیے نہیں ہٹے کی تو پھر بات گھر بڑے تو یہ بلکل صحیح ہے یہ آگے کی طرف سے پتہ نہیں کیا ہے یہ بھی ہٹ گیا ہے چار سو ستر وہ مارا ہے کافی ہے ٹھیک ہے ال ڈیو کتنا نمبر ہوتا ہے اس کا ایک دو تین چار پانچ پانچ یہ اچھ پانچ نمبر یہ چار نمبر یہ پانچ نمبر ہوتا ہے اسی میں سے کوئی ایک ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر پتہ نہیں چل رہا ہے ڈیاغرام نکال لیتے ایک بار یہ اس کا ڈیاغرام ہم لوگ open کر لیتے ہیں پہلے یہ ڈیاغرام ہے ڈیاغرام میں کیا ڈھونڈنا ہے ہم لوگوں کو ڈیاغرام میں ڈھونڈنا ہے پی یو چار سو ایک تاکہ ال ڈیو پتہ چل جائے پی یو چار سو ایک تو یہ ہماری ایس وائی کی آئی سی ہے ایس وائی ایس وائی ایکس وان نائن سکس بی اس کا ال ڈیو جو ہے پانچ نمبر پہ نے ال ڈیو شارٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کنٹولر آئیو بھی ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو چک کر لیتے ہیں ہم لوگ آئیے پانچ ایک دو تین چار پانچ بج گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہٹ گئی شوٹنگ تو یعنی ال ڈیو شوٹ نہیں ہے لگ رہا تھا ال ڈیو شوٹ یہاں پر آلویس کی والٹ جا رہی ہے آئیسی کا حالت دیکھئے بھائی ٹھیک ہے یہ حالت ہوئی ہے آئیسی کی تو چلیے اس کو تو ہٹاتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے لکھ لی ہے یہ ایریہ جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے یہاں پر سے میں نے دیکھ کے بتایا تھا کہ شاید شوٹنگ لگ رہی تھی تو یہ ہو سکتا ہے کوئی اور سا ایریہ ہوگا ایس فائیب کا ایریہ ہوگا تو ایک تو گرانڈ آئے گی دونوں میں سے کوئی گرانڈ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ گرانڈ ہے یہ دونوں گرانڈ مطلب کیا ہے یہ آئے ہوئی خرابی کیا ل ٹوانٹی اور ل ٹوانٹی وان ل ٹوانٹی بی بی سی سی اے ایریہ والی اور ایک تو گرانڈ ہے ایسی کی وولٹیج بٹ ایسی کی وولٹیج تو کون سی ہوگی ال ڈیو کی وولٹیج ہوگی یہ تو ہم لوگ غلط چیک کر رہے لگتا ہے کوپی کر لیتے اس کو پیسٹ کرتے ہے بنی کہاں ہے کہیں نہیں بنی ہے آ ٹھیک ہے یہ دیکھ ہے بنی کہاں سے ہے 3 و v l p سے ہی بنی ہے ٹھیک v l p سے بنی ہے یہ 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 بھی جا رہی ہے تو 3 و v l p کون سی ہے 3 vlp اس کو کپی کر لی جی شورٹ گئی ہے مجھے لگتا ہے کچھ ٹائپ ہی نہیں اور اب تو لکھا ہی نہیں جا رہا ہے اس کو چیک کر ہی لیتے ہیں لگے ہاتھوں پھر محنت کرنے سے فائدہ ہی نہیں ہوگا ہے کی نہیں یہ تو اچھی بات ہے یہ ہے ہمارا PD 101 بج گیا ہے یہاں ہے LDK نہیں شوٹ بتا رہا ہے یہاں پر LDK نہیں بتا رہا ہے یہ تو ہے 102 Ohm کے ثرو یہ ہی ہوگا اوپر والا جو ریسٹر ہے یہ ہے شوٹ ہے پانچ نمبر یہاں کیوں نہیں بتا رہا تھا شوٹ تھا الٹا چیک الٹا گن رہے کیا پھر سے دیکھتے ایک پڑ ایک دو تین چار پانچ بلکل شوٹنگ ابھی یہ ہے کتنا Ohm ہے یہ بھی نہیں رک رہا ہے ختم ہے ٹھیک ہے دو Ohm آ رہی ہے تو چلیے یہ بھی شوٹ ہے اب اگر اس کو شوٹ کہہ دیا ہے اس کی شوٹنگ دیکھ لیں گے ایک پر کیا ہے کیا شوٹ ہوئی ہے تو اب بھی دیکھ لیجئے شوٹنگ آرام سے کیسے نکلتی ہے تو 20 ہماری یہ والی پن 20 بی سی سی ہے اس پر ہم تھوڑا سا وولٹیج انجٹ کرتے ہیں اسی پاور سپلائے سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی پاور سپلائے 20 وولٹ ہے تو 20 وولٹ کو میں کر دیتا ہوں 0 وولٹ ٹھیک ہے 11 9 دیرے دیرے کر کے کم کر لیجئے ٹھیک ہے 0 وولٹ کر دیا ہے on ہے اور اس کا ابھی off کر دیں گے تو ایمپیر ایکزیکٹ دکھائے گا آپ کا 4 ایمپیر ابھی یہاں پر فل ہے اس کا مطبع 5 ایمپیر ہے 4 ایمپیر کر کے رکھا ہے تو گرانڈ پر گرانڈ لگا دیتے ہیں اور میں تھوڑا اس کو زوم آٹ ہو جاتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں پورا ٹھیک ہے یہاں گرانڈ لگا دیا ہے میں نے اور پوزیٹیو کو ٹچ کرا دیتے ہیں اس ہیریہ سے دیرے دیرے تھوڑا وولٹیج بڑھاتے ہیں ایک ایمپیر اٹھا لیے کتنا آدھا ایمپیر اٹھا لیے تین وولٹ لے آتے ہیں اب تھوڑا سا گلپس اتارنا ہوگا ٹچ بھی تو کر کے دیکھنا ہے آئیو گرم ہو رہی ہے بہت تکڑی ٹھیک ہے تو یہ آرام سے آپ شورٹنگ اس طرح سے بھی پتا کر سکتے ہیں ہاں اور بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں آرام سے کہ اس طرح سے شورٹنگ نکلتا ہے جب لوگ نہیں جانتے ہیں اس کے لئے بہت بنفیشل ہے تو کنفرم ہوا کی ہماری یہ والی جو کنٹرولر ہے یہ شورٹ ہے اب یہ کنٹرولر میرے پاس یہاں پر ہوگی یا نہیں ہوگی وہ پتا نہیں بٹ ایک بورڈ ہے میرے پاس سیم اس کو میں نے دیکھئے اسی پرپس کے لئے لے کے آیا تھا کہ اس میں کچھ جھگاڑ کیا گیا ہے بٹ اس میں چارج نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے چارجنگ کے لئے میں سیم بورڈ ہے میرے کعال سے سی دو سو بیراسی یہی بورڈ ہے سی دو سو بیراسی تو یہ بیٹری کے ساتھ لے کے آیا ہے پلگ ان اور چارجنگ ہے تو اس کو بھی چیک کرنا تھا مجھے کہ بیٹری مجھے خراب لگ رہی تھی اس کی جب میں اس کو آفیس میں ٹاگروز کر رہا تھا تو مجھے اس کی بیٹری خراب لگی تو میں اس کو لے کے آ گیا تاکہ جب یہ ٹھیک کر دوں پھر میں پہن لوگ کیا اسے پس یہ ہی ہے کہ ہمیشہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے جو ہم لوگ سوچتے ہیں اس کو نکال کے بھی دیکھا ہوا کسی نے چلیے اب تو یہ ایڈیا پل کہاں چلی گئے اس کی دیکھ رہے ہیں کتنا خطرناک کام کیا ہے ٹوٹی ٹوٹی بھی رکھی ہوئے یہاں پر بیچاری یہ گھیسہ پڑا تو پہلے سے تھا ٹھیک ہے شورٹنگ دیکھ لیتے ہیں صرف کہ شورٹنگ ہماری کیا کنڈیشن ہے کتنی اوم آ رہی ہے یہ والی تو گرانڈ ہوتی ہے یہ والی جو ہماری آ رہی تھی دو اوم اب یہاں پر یہ اوپن ہو گئی ہے یعنی شورٹنگ ہٹ گئی یہ کس ایڈیا کی شورٹنگ ہٹی ہے ابھی یہ تین وولٹ لڈیو کی ہٹی یعنی ہم نے جو تین پانچ کی آئیسی نکالی تین پانچ کی جو آئیسی نکالی ہم نے اسی سے ہمارا لگ بک سارا کام ہو گیا نینٹین وولٹ کی بھی شورٹنگ اسی سے تھی یہ جو ہمارا کامن پوائنٹ ہوتا ہے یہاں شورٹنگ آ رہی تھی پہلے چالیس اوم تین اوم کے قریب آ رہی تھی آپ کو بھی دکھایا تھا میں نے اور میں نے یہاں نہیں چیک کر رہا تھا جو نینٹین وولٹ ہے وہ یہاں پر چیک کر رہا تھا ایک ہی بات ہے اب یہ وہاں چیک کریے یا یہاں پر چیک کریے اس پی ایل چار سو ایک پر چیک کروایا تھا تو یہاں شورٹنگ آ رہی تھی اب یہاں پر شورٹنگ نہیں آ رہی ہے تو اب ہمیں کرنا کیا ہے ایک بات تو کنفرم ہوئی کہ شورٹنگ آپ پورے بورڈ میں ہٹ چکی ہے بک ریگورٹر لگائیں گے اور آئیو لگائیں گے اور پروگرام کریں گے اور یہ بائیس بھائی صاحب نے بھی کر رکھی ہے پتہ نہیں کیوں بٹ کی بھی ہے اب یہ صحیح ہے غلط ہے پاس میں دیکھیں گے پاور انجٹ کرنے لائک ہو چکا ہے بورڈ ہمارا یہ بتائیے پہلے پہلے نائنٹین وولٹ بن رہی ہے کی نہیں یہ کھنا ہم کر لیں بعد میں لگائیں گے نا ابھی پتہ چلے ابھی اور ہی رکھت ہے چارجنگ آئیسی بھی تو چینج کی بھی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے جو تین وولٹ ہو رکھا ہے اس کو ہم بڑھا کر کے الگیٹر کلپ کو تھوڑا اوپر نیچے کر دیتے ہیں تو اس کو بڑھا کے بیز وولٹ کر دیتے ہیں پہلے ٹھیک اور ہم پاور لگاتے ہیں لگایا پاور کوئی حرکت نہیں ہے بٹ مجھے کوئی حرکت نہیں چاہیے چاہیے کیا پہلی موسفیٹ دوسری موسفیٹ چارجنگ کا ایریا ڈی سی انوالا ایریا ہمیں پرفیکٹ چاہیے پہلے تو ابھی اگر تین پانچ نہیں لگی ہوئی ہے تو اس ایریا میں کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ایریا ہے دیکھیں یہاں پر ہمیں ہائی ڈرائی ملنی چاہیے والٹج پر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہائی ڈرائی آ رہی ہے دوسری ایک ہے ہائی ڈرائی یہ بھی آ رہی ہو گئی ٹھیک ہے تو ظاہر سے بات ہے ہماری والٹج ان ہو گئی ہے ہم صحیح سلامت ان ہوئی ہے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اس میں تو اگر ہماری وین کی انٹری صحیح ہو گئی ہے تو جو دوسری والی موسفیٹ ہے اس کی ایرڈیو انیبل ہو گئی ہے یعنی جو یہ ایک تو ہم نے نکال دی ہے ایک جو بج گئی ہے اس کی ایرڈیو کی کیا کنڈیشن ہے کیا پانچ نمبر ہی ہوتا ہے تو ڈیاغرام کھولنا ہی پڑا گا چلی نکال لیتے ہیں ڈیاغرام 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 سے ہم پہنچے تھے تین پانچ کے ایریا پر پھر سے پہنچ جاتے ہیں کہاں کہاں جا رہی ہے آن آف ٹھیک ہے یہاں سے بن رہی تھی پانچ بھی یہی پر ہوگی اس کا ایرڈیو سات نمبر ہے ٹھیک ہے اس کا ایرڈیو سات نمبر ہے سات نمبر پر ہم دیکھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات یہی ہوگی پانچ بولڈ بن رہی ہے بلکل بن رہی ہے تو یعنی یہ والی ڈیویڈیو سپنٹ ہوگی چونکہ اسے نہیں آئی ہے اسے فائیو آن چاہیے کہاں ہے اسے فائیو آنے وال چاہیے ایک نمبر پر تو ایک نمبر پر اس فائیو آنے وال نہیں آ رہی ہوگی ابھی آن کرنے پر آتی ہے تو آن کرنے پر اس فائیو آنے وال آئے سے آتی ہے تو آئے Without ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے کنفرم ہوا کہ یہ جو ابھی تین والی ہم نے یہ جو نکال رکھی آئیسی اس کے پانچ نمبر پر جب تین ورڈ بن جائے گی تو یہ آئیو کے پاس جائے گی آئیو کے کچھ ریکوارمنٹس پوری ہے ہو جائے گی جب تو وہ وہاں سے اس فائیو انیبل یا آن بھیجے گی ان سب آئیسیو پر تب ہمیں کوئل کی والٹیج ملے گی سمبل سا کنسرپٹ ہے مطلب دیکھیں میں ایک دم شروع سے دکھا رہا ہوں کہ کیسا بھی کرٹیکل سے کرٹیکل بورڈ آئے اس کو آپ آرام سے ریپیئر کر سکتے ہیں اگر کچھ چیزیں آپ کی کلیر ہے تو جیسے سرکٹ انیلائسنگ میں اگر سرکٹ کو انیلائز کنا چاہتے ہیں آپ تو اس کے لیے جیسے کچھ بیسک ناللیج ریشٹر کی کچھ بیسک ناللیج کیپیسٹر کی کچھ بیسک ناللیج موسفیٹ کی کچھ بیسک ناللیج ڈائیوڈ بغیرے کی اور جو سویچنگ کے لیے جیتنی چیزیں ہیں وہ اگر آپ کا کلیر ہے تھوڑا بہت تو اس طرح کا جو ڈیڑ والا کیس ہوتا ہے کم سے کم یہ تو آپ سولو کر لیں گے باقی جو ایڈوانس لیبل کا ہوتا ہے جو سگنل لیبل پر ہوتا ہے اس میں تو بہت کمپلیکیشن بھی ہوتی ہے اس کے لیے تو کافی چیز پڑھنا پڑے گا آپ کو کافی سگنل کے بارے میں ناللیج چاہیے ہوگا کہ بھائی بی سی سی ایس ٹی کیسے انیبل ہوتی ہے اس ٹی جی کیسے انیبل ہوتی ہے اس کی کیا ریکوارمنٹس ہوتی ہے اس کا کتنا پروٹوکال ہے وہ پورا ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہیں اگر لگتا ہے آپ کو کہ آپ اپنے کام سے سلسفائے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں ہم ٹریننگ دیتے ہیں ہم ہم آن لائن اور آف لائن دونوں ٹریننگ دیتے ہیں اب ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو کیس آئیں گے اس کو ریپیر کر سکتے ہیں اگر سی پیو ٹھیک ہے اور لیئر ٹھیک ہے تو ابھی جیسے یہ لیئر ہم بھی اندر دیکھ رہا ہے اگر یہ شوٹنگ ہوا اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں یہی طریقہ تو میں دکھا رہا ہوں آپ کو کی بائی پاس کر کے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ون کو ادھر لے ہی نہیں جائیں گے اور جو اگر یہاں پر شوٹنگ ہے تو اس کو ہم چھویں گے بھی نہیں ہم آٹ پر والٹیج ڈال دیں گے ٹھیک ہے جو ریگولیٹر میں اگر دکھت آتی ہے تو بہت زیادہ ایشو نہیں ہے وہ ہم کر لیں گے آرام سے اب بھی کریں گے اب ہم آئیو کا پہلے دیکھتے ہیں تو یہ میرے پاس کچھ جھگاڑ ہے کہ جو اگر اس میں آئیو مل گئی تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے نووٹون اب دیکھئے 288 ہے میرے خیال سی یہ پروگرامنگ ہوتی ہے سب سے بڑا پروڑم تو یہ ہی ہے ابھی تو فیلال میں اس ہی کو نکال کر لگا لوں گا 288 ابھی میرے پاس یہاں پر اس کو پروگرام کرنے کا کوئی جگار نہیں ہے میں آفیس کے لئے دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس ہونی چاہیئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں بھائی صاحب کی جو چارجنگ والی پروڑم ہے اس سے نکال لوں گا اور آفیس میں جا کے اس کو لگا ہوں گا پھر بیٹھ کے تو یہ والی آئیو میں لگا دوں گا بٹ آئیو لگانے سے پہلے مجھے اس کی تین پانچ کا جگار بھی کرنا ہوگا تو چلیئے ہم لوگ اب بڑھتے ہیں اس پر اس کی تین پانچ ہمیں بنانی ہی ہوگی کیونکہ جب تک ڈیو نہ بنائیں تب تک آئیو لگانے سے کوئی فائدہ ہے نہیں ٹھیک ہے تو کیسے بنائیں گے آئیے دیکھتے ہیں تو یہ رہا ہمارا بخ ریگولیٹر یہ رہا بخ ریگولیٹر تو والٹیج کتنی بنانی ہے مجھے تین بنانی ہے تو تین پر سب سے پہلا ہم کام کرتے ہیں کہ اس کو کنٹ کر دیتے ہیں اور ہمیں اس پر کچھ وائر کنٹ کرنے ہوں گے تین وائر چاہیے ہوں گے یہ طریقہ بھی دیکھ لیجئے کافی کام آئے گا اگر آپ کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اسکپ کریئے نہیں پتہ ہے تو دیکھئے اچھے سے سمجھنے کوشش کریئے کیا کرنے والے ہم لوگ میں کیا کرتا ہوں میکروسکوپ ہٹا دیتا ہوں کیونکہ میکروسکوپ سے آپ کو اچھے سے سمجھ بنی آئے گا اور میں یہاں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے تو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریگولیٹر ہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ریگولیٹر ہے اور اس ریگولیٹر کا کام کیا ہے کی بھائی ایرجیسٹیبل وولٹیج ہے فیڈبیک سب لیے بناوا ہے فیڈبیک کے اتیحت یہ ریگولیٹر کام کرتا ہے تو پانچ وولٹ پر اگر کنیکٹ کر دیں گے اور آٹ پٹ یہاں سے دے دیں گے یہ جو آپ کو آٹ پلس دیکھ رہا ہے یہاں پر آٹ پلس کے ساتھ آپ کا وولٹیج آٹ ہو جائے گا تو اب ہمیں آٹ مانس اور ان مانس یہ دونوں کامن ہیں یہ دونوں آپس میں بیپ کر رہا ہے تو یعنی ایک ہم جوڑ دیں گے ان پلس یا یہ مانس پر کسی بھی مانس پر جوڑ دیجے آپ تو ریگولیٹر آج بک ریگولیٹر لگانے کا طریقہ آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اچھی طریقے سے کہ آپ کس طرح سے کسی بھی بورڈ میں کوئی سی بھی وولٹیج بنا سکتے ہیں جب اس کی ریکوارمنٹ پوری ہو رہی ہو تو ان پر ہی جوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ان پر ہم نے ایک جمپر وائر کنیٹ کر دیا اچھے سے کریے گا تاکہ ہلے نہیں کیونکہ اسی کے ساتھ کسٹمر کو جائے گا اور اسی کے ساتھ کسٹمر پیک کرے گا بات سمجھا رہی ہے نا سارے پر ضرورت ہے سارے پر لگا دیں گے تین پر لگا دیتے ہیں اور میں اسی کو پکڑ لیتا ہوں اس کو اچھے سے دھویاں کتنا نکلتا ہے اچھے کوالٹی کا بھی جالی دے رہا ہے چلیے یہ ہم نے ایک جوڑا نیگٹیب پر اب ہمیں جوڑنا ہے ان پلس یہ جو دیکھ رہا آپ کو ان پلس یہ نیگٹیب کو کسی بھی جوڑ دیں گے اور پوزیٹیب کو یعنی ان پلس کو ہم نائنٹین وولڈ سے جوڑیں گے اس لئے میں نے پہلے چیک کیا کہ یہ نائنٹین وولڈ بن رہا ہے کی نہیں چونکہ آپ کو پلاننگ پتا ہونی چاہیے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اب مال لیجے میں بخ ریکروٹر لگا دوں پتا چلے نائنٹین نہیں بن رہی ہے پھر لگے پڑے ہیں اس بابا جی کو ڈوتے ہوئے پھر آپ بنائیں گے نائنٹین وولڈ اسے اچھا پہلے ہی چیک کر لیجے کہ نائنٹین وولڈ بن رہی ہے کی نہیں دھومہ دھار ہے ٹھیک ہے ان پلس پر بھی ہم نے جوڑ دیا ہے ایک بچہ لاسٹ اس کو ہم جوڑیں گے کہاں پر جوڑیں گے آٹ پر جتنی وولٹیج آپ کو بنانی ہے اسی کیلئے یہ آٹ ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ تو یہ تھوڑا سا الگ ٹائپ کا دیکھ رہے ہوں گے آپ بک ریکروٹر اس میں آج کل نئی ترکی جو بک ریکروٹر آئی ہے وہ پیکٹس میں آتی ہے اس طرح کے اور اس میں کیا ہوتا ہے آپشن ایکسٹرا ہے 1.15 وولڈ بنانے کا 1 وولڈ بنانے کا اور 0.9 وولڈ بنانے کا یہ یاد رکھئے گا ابھی جو پرانی آپ use کرتے تھے گرین کلر کی اس سے تھوڑا سا مہنگ ہی ہوتی ہے یہ کیونکہ اس کے اندر آپشن زیادہ ہے زیادہ وولٹیج بنا سکتے ہیں پہلے کیا تھا پہلے یہی تھے 5 وولڈ 3 وولڈ ڈائی وولڈ 1.8 وولڈ 1.5 وولڈ اتنا ہی آپشن پہلے تھا ابھی یہ 3 آپشن جو اس طرح دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو اس والے ریڈ کلر کے جو بک ریگولٹر آ رہے ہیں اس میں ملیں گے یہ آپشن یہ ہمارا ready ہو چکا ہے بن کے بک ریگولٹر اب کسی بھی وولٹیج کو بنانے کیلئے یہ تیار ہے اس میں ہمیں کونسی وولٹیج بنانی ہے ہمیں بنانی ہے 3.3 وولڈ 3.3 وولڈ 3.3 وولڈ والے پر جم پر لگا دیتے ہیں اس کو صرف کنیٹ کر دینا ہے میں آسان طریقہ ایک دم ہو گیا یہ سولڈ ہو گیا یعنی اب جو وولٹیج بن کے نکلے گی یہ فیڈبیک لے گا 3.3 وولڈ کے لئے تھوڑا سا کلیڈ ہوگا کر دیتے ہیں ساپ سترہ لگے گا کلیر تو یہ ہمارا بک ریکلیٹر تیار ہو چکا ہے 3.3 وولڈ کا اتنی ہی وولٹیج بنانی ہے اب LDO بھی بنانی ہے یاد رکھئے گا PWM ایک الگ چیز ہوتی ہے LDO ایک الگ چیز ہوتی ہے LDO کی current کم ہوتی ہے PWM کی adjustable ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو PWM سے ہی لیں گے بٹ اس کو adjust کریں گے اب ثلاث سا میں زوم کر دیتا ہوں ویسے میں کچھ وولٹیج یہیں پر جوڑ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو zoom out ہونا پڑے گا بلکہ ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ جو coil ہے ہماری 3 والی اس کو ہمیں نکالنا ہوگا ٹھیک اس کو ہم نکال دیتے ہیں یہ جو odd تھا یہ جو odd تھا ہمارا odd odd کو ہم اسی point پر جوڑ دیں گے تو یہاں پر jumper wire ہے جوڑ دیجئے اسی پر ٹھیک ہے odd پر ہم نے جوڑ دیا اور negative کو ہم کسی بھی negative point سے لے لیتے ہیں تو negative کہاں گیا ان negative odd negative دونوں ایک ہی ہے اس کو ہم اس point پر لے جا کے جوڑ دیتے ہیں یہاں پتلاہ سپر ایس وڈر لگایا تھے ہیں یہاں پر ہم اس کو ٹھیک ہے اور یہ جو بچا آپ کا in plus in plus کو آپ جو 19V جہاں پر ہے win تو یہ coil ہی میں نکال رہا ہوں نکال سکتا ہوں ویسے ابھی رہنے دیجئے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ شورٹنگ نہیں ہے تو رہنے دیجئے لیکن آپ جوڑ سکتے ہیں کہیں بھی کسی بھی ایریا میں 90V پر تو یہ ہمارا bug regulator تیار ہوگا ٹھیک ہے ابھی کیا ہے کی io کو تو لیکن چاہیے اور io کو RTC کو اور بھی بہت سارے جگہ پر thermal area کو چاہیے ہوتا ہے پانچ نمبر پین جو تھی یہاں کی پانچ نمبر پین یہاں سے voltage چاہیے تو یہاں پر voltage ہم کیسے لائیں گے اب اسی voltage سے یہ جو voltage بنے گی 3V PWM سے بنے گی مطلب pulse weight modulation سے بنے گی یہ PWM کی voltage کو ہی ہم LDO پر لے لیتے ہیں بٹ ایک کام کرتے ہیں تھوڑا سچ current کو maintain کرنے کے لیے وہ دیکھیں کوئی logic تو ہے نہیں اس کے پیچھے لیکن میں ایک چیز اچھے طرح سے بتا سکتا ہوں کی چونکہ PWM vary کرتی ہے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے اس کی current بھی as per load اور اس کی voltage تو fix رہتی ہے current لیکن اس کی vary کرتی رہتی ہے زیادہ load لگائیں گے تو اس کی PWM speed ہو جائے گی current زیادہ ہونے لگے گی but LDO کی fixed voltage with fixed current ہوتی ہے چونکہ linear regulator ہوتا ہے وہ اور یہاں پر ہم ایک دم fix چاہیے ہوتا ہے تو کم سے کم fix نہ بھی ہو تو vary اس کا اثر یہاں کم آئے اس لئے بیچ میں ایک register لگا دیتے ہیں جس کی value کم سے کم 2 ohm کے قریب یا 2.2 ohm کے قریب 4 تو وہ production تھوازہ کر سکتا ہے کرے گا یہ میرا حصاب کتاب ہے یہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ کوئی logic تو ہے نہیں آپ direct بھی مار دیں گے چل سکتا ہے بٹ چلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میں بات کر رہا ہوں کی future میں کیا اگر زیادہ load کے وجہ سے زیادہ current دینے لگے تو کیا آپ کا RTC خطرے میں نہیں آ سکتا ہے بلکل آ سکتا ہے کیا آپ کا IO خطرے میں نہیں آ سکتا ہے بلکل آ سکتا ہے کیا چاہیے آپ کو کہ یہاں پر کچھ ایک certain value کا ریشٹر لے لیجئے کیونکہ آپ کو خود پتا ہے یہ بات کی یہاں پر جو current ہوتی ہے LDO کے پاس وہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب مجھے سب سے کم کیا ملے گیا یہاں پر تو یہ سب 0 ہی مل رہا ہے 10 Ohm اتنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے بھاگو تم یہاں سے اس میں مل جائے گے 2R2 ملا ٹھیک ہے یہ DB6 کا board ہے تو اس سے میں نکال رہا ہوں 2R2 2.2 Ohm کا ریشٹر نکال رہا ہوں کافی خوبچے میں بہت نکال لیتے ہیں کسی طرح سے 1BTP کیا ہے یہ تو ہاں ٹھیک ہے بہت طاقت تھا اس میں تو کیا کریں گے تھوڑا سا زوم کریں گے آپ کے لئے پہلے تو آپ کو بھی تو سمجھ مانا چیز کر کے آ رہے ہیں دیکھیں اب کیا کریں گے یہ جو ہمیں یہ جو ریشٹر ہے اس کو یہاں پر فکس کر دیتے ہیں نہ سمجھائی کیوں فکس کر رہے ہیں LDO بنائیں گے یہ کھل گیا چلو تمہیں بھی لگا دیتے ہیں ٹھیک تو یہاں پر ایک ریشٹر لگائی ہے 2R2 کی اور اس میں آٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا ویڈیو آپ میرے چینل پر کافی بار دیکھ چکے ہیں لیکن آج تھوڑا سا اچھے سے میں بتا دے رہا ہوں آپ کو تاکہ اگر جو لوگ نئے آرے انٹری کر رہے ہیں دیکھیں سب کے لئے دھیان رکھنا بڑتا ہے نا اچھے یہاں پانچ نمبر سے پہلے میں کنفرم کر لوں کہ پانچ نمبر کسی کیپسٹر پر جا رہا ہے کیونکہ پانچ نمبر مارنا طرح سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے رکھیں ایک سکنڈ مجھے پہلے یہ کھلے کنفرم کرنے دیجئے کہاں جا کہا رہا ہے ایک کنفرمیشن چاہیے یہ پانچ نمبر کس پر ہے ٹھیک ہے یہ والا کیپسٹر یعنی یہ والی کیپسٹر یہ ہی پتہ کر رہا تھا پن پر مارنا مجھے تھوڑا خطرہ لگ رہا تھا تو یہ والی کیپسٹر جو ہے ڈیو کا ہے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گا کہ اسی ریشٹر سے ریشٹر کے اوٹ سے چونکہ اب جو بھی وولٹیج بنے گی پی رو بل ایم کی یہاں پہ بنے گی اب یہی وولٹیج ڈیو کیلئے ہی بھی لے کے جانا ہے مجھے تو ڈیو کو لے جانے سے پہلے یہاں پر میں ایک 2R2 لگاؤں گا سب سے پہلے تو اس کو solder لگاتے ہیں اس میں دیکھیں اگر اس طرح کا جب sold کر رہا ہوں تو تھوڑا کوشش کریئے کہ loose connectivity نہ ہو proper لگ جائے کیونکہ پھر massive damage ہو جائے گا تھوڑا سے احتیاط برتنا ہوگا یہاں پر تو یہاں پر سے میں نے اس کو connect کر دیا ہے اور آگے اس کو لے کے جاتے ہیں ہم لوگ اس پوائنٹ پر تو پہلے surgical blades سے اس کو کاٹ لیتے ہیں ہم لوگ آگے surgical میرا مہدی جی کا surgical strike کہا ہے یہ ہے ٹھیک ہے اس بائس آپ کو یہاں پر جوڑیں گے ہم clear پہلے اس کا دھار بنا لیتے ہیں دھار مطلب سمجھ رہے نا سمجھ دھار تو بہت ہیں آپ لوگ ہم لوگ بولتے ہیں بینہ مایکروسکوک کا کام نہیں ہو پائے گا میں تو ابھی بھی کر لیتا ہوں یار بڑاپے میں بھی یہ سب کر سکتا ہوں دیکھ رہے ہیں بینہ کسی چسمیں اور کسی چیز کے آج کل تو بچپن میں ہی چسمیں لگ جاتے لوگوں کو ٹھیک ہے اب جب میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ جب کچھ صحیح ہے کی نہیں مطلب زیادہ over کرن ہونے سے اچھی بات نہیں ہے خرابی ہو سکتا آنکھ ٹھیک ہے چلیئے تو یہ ہم نے لگائی ہے جو area اس کو ہم verify کر رہے ہیں کہ صحیح لگا ہے کی نہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے آپ تھوڑا clarity لاتے ہیں ٹھیک ہے صاف کر لیتے ہیں تھوڑا 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 بڑا رکھا ہے اب اس کو مار مار کے کہیں پر لگا دیں گے submit ڈالیں گے اس کو صحیح ہے یہ کہیں اور تو نہیں جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے صحیح جوڑا ہے ٹھیک ہے مزاق مزاق میں ٹھیک ہے یہاں ہی جوڑا ہو ہے جس point پر مارا ہے اور یہاں 2R2 سے لیا گیا ہے ٹھیک تو باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں power ڈالنے پر یہ والی voltage تو always ملے گی ٹھیک ہے ابھی یہ والی والٹیج اس طرح والی والٹیج یہاں پر تو والٹیج مل جائے گی بہت یہ والی والٹیج ابھی نہیں ملے گی کیونکہ آئیو کی ضرورت ہے اس کے لئے تو ہم کیا کرتے ہیں ایک اور پاور ڈال کے دیکھیں لیتے ہیں تو یہ sure تھا نا کہ وہ 3V کی regulator اڑی تھی ملکل 3V ld ہو تھا وہ صحیح 3V ہی تھا کنفرم ہوا 3V ہی تھا تو اب ہم باپس چلتے ہیں پاور لگاتے ہیں اور سینریو انجوائے کرتے ہیں ٹھیک ہے باپس پاور لگا لے ایمپیر کچھ نہیں اٹھایا ابھی ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا کوئی بات نہیں اگر سیکھنے کو ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ملتا ہے تو بہت گندی بات ہے تو 3V ہمیں یہاں پر مل چکا ہے تو ظاہر سے بات ہے لڈیو پر بھی ہمیں 3V مل چکا ہے یعنی یہ وولٹ آئیو پر جائے گا تیار جانے کے لئے پانچ وولٹ نہیں بنا ہے کیونکہ ابھی آئیو کی requirement پوری ہوئی نہیں ہے چونکہ آئیو ہی نہیں ہے requirement اس کی کیا پوری ہوگی باعث بات پر دیکھیں گے ہم کر کر کے تو یہ ہمارا یہ سینریو تیار ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے جب ہم بک ریگولیٹر لگاتے ہیں اب ہم آئیو لگائیں گے اس میں آئیو میں اس کی ابھی فیلال کے لئے کرز لے رہا بھی ہے ٹھیک ہے چونکہ اس کی بیٹری چارجنگ میں آئی ہے تو جانتے ہیں کہ اس کو تو ایسا ہی کر کے دینا ہوگا کم سے کم اس سے میں نکال لیتا ہوں تو اس سے ایک کنفرمیشن تو مجھے مل جائے گا اگر بوٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بیٹری بھی چیک ہو جائے گی اگر اس میں بیٹری چارج نہیں ہوا تو کنفرم ہے کہ اس کی آئیو کھڑا ہے جیسا کہ مجھے لگ رہا تھا بٹ میں چینج نہیں کر رہا تھا آج کلیر ہو جائے گا یہ بات چونکہ دیکھیں اگر میرے پاس نہیں ہوگی تو میں نہیں لگاؤں گا بھی کیونکہ وہ آن نہیں ہو پائے گی چونکہ وہ اس ویو ڈی میرا اس کے لئے مجھے اس وی ڈی 3 ہی چاہیے وہ آفیس میں ہے اب کل میں آفیس جاؤں گا تو اس میں نئی آئیسی لگا کر کے پروگرام کروں گا تو ایک ہی بار میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وہ ابھی ہی ہو جائے گا اگر یہ آئیو چارج کرنے لگی اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اور کچھ دکت ہے کیونکہ اس میں کوئی کام نہیں کیا ہے یہ جگار شریف ہوا ہے کیونکہ آن آف سے آن نہیں ہو رہا تھا یہ اچھا کیا تھا یہ بورڈ لے کے آگیا تھا ہم نے بہار ہی لگ رہا تھا بیٹری 30 لے کے آنے میں دیکھیں ہم ابھی ایسے تو نہیں کریں گے اس کو پہلے اس میں کچھ چیز مسنگ ہے ایک دو پن ہم نے دیکھا تھا مسنگ ہے اس کو ہم پہلے ٹھیک کر لیتے ہیں آئیے آپ بھی ٹھیک کریے میرے ساتھ مل کے مجھے تو لگ رہا کہ یہ نسی ہے نوٹ کنیکٹڈ کتنا نمبر 64 نمبر پن تو آئیو کا نمبر ہے کیا ہے U11 یہ ہی تو لگ رہی ہے نہیں U11 تو یہ ہے U11 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 64 نمبر پن دیکھنا ہے نوٹ کنیکٹڈ ہونا چاہیے جیسا کی بورڈ میں دیکھ رہا ہے تو 64 نمبر پن کیا ہے 64 64 کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے میرا اس کے بھی کام چلا لیں گے ہم لوگ اور کوئی پن اس کے علاوہ ٹوٹی پوٹی بھی 32 بھی ہے 32 اندر تو نہیں جا رہی ہے بس یہ دیکھنا ہمیں اس لئے ابھی یہاں پہ کچھ نہیں کرنا دیکھیں اگر کوئی چیز اندر سے ہے تو پہلے ٹریک لگانا پڑتا ہے اس لئے دیکھ رہے ہم لوگ یہ بات ہمیشہ دھیان رکھئے گا کہ جب آئے لگا رہے ہوں تو اندر اور باہر دونوں کی ٹریک دیکھ لیں جسے دیکھیں یہ کچھ اندر جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ سارے اندر جا رہی ہے یہ اندر جا رہی ہے تو جو اندر جا رہی ہے اس کو ہم پہلے ٹھیک کر لیں گے اور جو باہر کی طرف ہے جو باہر کی طرف ہے اس کے لئے کوئی ٹرین نہیں ہے کیونکہ ہم باہر سے باہر ہی جمپر لگا دیں گے اس کے اوپر تو تھوڑا سب اس کو جو نہ کلین کر لیتے ایک بار چونکہ آئے او کو بیٹھنے میں تکلیف ہوگی پھر پھر آئے او کمپلین کرے گی بھائی ہم کو ٹھیک سے بیٹھایا نہیں تم نے اب یہ میرا آئرن جو ہے نا بچارہ پرلوک صدارنے والا ہے اس کا پلاسٹک جا چکا ہے ہل رہا ہے بہت بٹ ٹھیک ہے کسی طرح سے جگاڑ کر کے اور ایک دو سال چلا ہی لیں گے بہت لگا دیا ہے سیٹ اپ میں اپنے ہاں تو کم سے کم اتنا ہے لگانے کا ایک فائدہ ہے کہ بھائی دوسرے لوگ بھی ڈی پی لگا دیتے ہیں مجھے بھی خوشی ملتی ہے صحیح بتا رہا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ ڈی پی میرے سیٹ اپ کا لگاتے ہیں تو گندگی پسند نہیں ہے مجھے پھر آسا مینجمنٹ رکھتا ہوں اس لئے ٹھیک ٹلین رہتا سیٹ اپ کیا ہے کہ ہم جب ریپیر کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ بات آپ کے بھی کام کی ہے آپ بھی میرے خیال سے ایگری ہوں گے اس سے کہ جب ہم اگر ہم نے دس سال ریپیر کیا ہوگا لیپٹاپ ریپیرنگ کے لائن میں تو دس سال میں پانچ سال ہم نے کچھ نہ کچھ ڈھونڈا ہوگا جیسے دیکھیں بھی میں چمٹی ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہاں رکھا چمٹی کہاں رکھا اور مجھے نہیں مل رہی ہے بات تو نہیں بن مل گئی جیسے دیکھیں یہ ایک دو منٹ گیا چمٹی ڈھونڈنے میں ایسے ہی آئیسی ڈھونڈنے میں یا کچھ اور ڈھونڈنے میں ہمارا کافی کچھ ٹائم ایمپورٹن ٹائم جو ہے چلا جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر دس سال پورے لائف میں کام کیا ہوگا تو پاس سال تو صرف ڈھونڈا ہی ہوگا آئیسی پٹیکلرلی آئیسی کی بات کرو چمٹی اور یہ سب اگر گندہ رہا تو دو سال اور لگا لیجئے ٹھیک ہے آپ نوٹس کریے گا پورے چوبیس آٹھ گھنٹے میں آپ کتنا دیر صرف کام کرتے ہیں کام کا مطلب ہوا کہ ڈیاغنوز ہوا یا کسی آئیسی کو چینج کر رہے ہیں کتنا دیر اور کتنی دیر آپ کسی آئیو کو ڈھونڈتے ہیں اپنے کواڑ والے ڈبے میں جو سارے ڈبے میں سب کچھ مکس کر دیا ہو ایک ہوتا ہے نا مکس آئیسی جیسے وہ لگ دیتے ہیں ہم لوگ بھی میں نے یہاں پر بھی لکھا ہو میرے پاس مکس آئیسی وہ جس کا کی ایک ایک پیس رکھی بھی ہے اور ہر بہت ترے کی آئیسی ہوتی ہے تو ہم ایسا کر دیتے ہیں لیکن ایک تین پانچ کی آئیسی وہ بھی ٹی پی ایس کی ایلگ اور میکس کی ایلگ اس طرح سے مینجمنٹ نہیں کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی محل لیجئے ایک آئیسی سو چھے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا ایک ایک ایسی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ایک کو ڈھونڈنے میں آپ یقین مانیے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ لگا دیں گے آپ اگر ادھر ادھر ایسی رکھا ہوا ہے ادھر اس کو ہٹا کے دیکھ رہے ہیں اس کو ہٹا کے دیکھ رہے ہیں تو یہ ٹائم آپ بچا سکتے ہیں تھوڑا سا مینجمنٹ کی ضرورت ہے کچھ باکس بگر ایکسٹر لے لیجئے آپ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے آدھی زندگی جو آپ کام کریں گے جیسے میں لیجئے پورا تیس سال آپ نے کام کیا تو پندرہ سال ڈھونڈنے میں نہیں جائے گا یہ تھوڑا سب مجھے بھی ہاسی لگ رہا ہے یہ بتانے میں بٹ فیکٹ یہی ہے آپ بلیو کریے یا نہ کریے فیکٹ یہی ہے ہم اس کو نوٹیس نہیں کر پائیں گے کی لیکن ٹائم جاتا ہے اب جمپر وائر کو یہ ڈھونڈنے میں لگا دیا آپ نے دس منٹ کیوں بھائی اس کا ایک جگہ اگر ہوتا پرو پر تو یہ چکے ہم لوگ ISO وغیرے کا ٹریننگ دیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ کام بھی اہمار ہے تو ایک یہ سیٹیفیکیشن کا کورس ہوتا ہے جیسے ISI مارک ہوتا ہے نا اسی طرح سے ISO بھی ہوتا ہے وہ ہم لوگ سیٹیفیکیشن اس کا پروائیٹ کرتے ہیں اس میں مینجمنٹ یہی سکھا جاتا ہے چیزوں کو کیسے رکھنا ہے کس طرح سے آپ کا ٹائم بچے گا تو جاپان میں ایک جو لوگ آفیس سے نکلتے ہیں نا جاپانیز لوگ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اپنے آفیس میں وہ شام کے وقت آفیس سے نکلتے وقت ہی جھاڑو پوچھا اور آفیس کی صفحہی کر کے جاتے ہیں تاکہ فریش مائنڈ جب ہم آئے آفیس تو فریش مائنڈ سے جھاڑو پوچھا نہ کریں صاف صفحہی کر رہے ہیں جھاڑو پوچھا کر رہے ہیں فریش مائنڈ لے گیا ہے تو کام میں لگیے پروڈکشن بہت زیادہ اچھا ہوگا بہت اچھی پروڈکٹیوٹی ملے گی یہ مینجمنٹ کہتا ہے فریش مائنڈ لے گیس رہے ہیں صاف کر رہے ہیں کیا ہی یہ تو کچھ اچھی چیزیں ہمیں ایڈاپٹ کر لینی چاہیے دوسروں کی بھی بلکل کوپی پیسٹنگ بھی اچھا ہوتا ہے سمٹائم اگر وہ صحیح ہے تو تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جاپانی لوگ بہت زیادہ اگر ترقی پر ہوں گے اس کے بارے میں کچھ زیادہ آڑیا نہیں ہے ایک چیز تو سمجھ مائنڈ یہ چیز کہ آپ کا فریش مائنڈ ہوتا ہے کسی ڈیفکل سے ڈیفکل کیس کو بھی آپ دیکھ کر کے ایک دو گھنٹہ لگا سکتے ہیں اس وقت پتہ چلا ایک گھنٹہ تو آپ نے سواہی میں اگزاوسٹ ہو گئے آپ اپنے سیٹ اپ کو ساف کلین کرنے میں آفیس کی ساف سواہی کرنے میں ڈسٹنگ مدر کرنے میں تو آفیس سے جب نکل رہے ہو جو نکلنے کا ٹائم ہے آپ کا اسے پندرہ منٹ پہنے ٹیبل چھوڑ دیجئے آپ اور وہ پندرہ منٹ آپ لگا دیجئے اپنے جو بھی کام صبح آ کے کرتے آپ تو میرے خیال سے کچھ پوزیٹیو ریزلٹ آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھر کا لگ گیا اب ادھر لگاتے ہیں ہم لوگ تو ایک اور پوائنٹ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ انٹریسٹڈ ہیں ہم سے ٹرننگ لینے میں ابھی ہی نہیں بلکہ ابھی ہمارا آگست میں اسٹارٹ ہونے والا ہے ایک آفر آپ لوگوں کے لئے بہترین آفر اس لئے کہ سی ٹائپ کا پورا کنسپٹ دلدار کے تھرو جو کہ دلدار نے پڑھایا ہے اور بہت ہی شاندار طریقے سے پڑھایا ہے اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اس کورس کو کرنے کے بعد اب سی ٹائپ کا انڈیویجبل کورس بھی ہم سے لے سکتے ہیں کہ سی ٹائپ کیسے فنکشن کرتا ہے اور آپ پورے کورس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو جو پرانے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے ویڈیو لے چکے ہیں ان لوگوں کو یہ نیکسٹ ایئر ایڈ ہوگا اس ایئر نہیں ہوگا اس ایئر جسے بھی چاہیے چاہے وہ میرے سٹوڈنٹ ہو یا آپ لوگ ابھی جو لے رہے ہوں گے ان سم میں بھی یہ نئے لوگوں کے لئے سرپ انکلوڈ ہوگا اور جو پرانے ڈوڈ والے سٹوڈنٹ ہے ہمارے ان لوگوں کو یہ پیڈ ہوگا اگر اسے چاہیے تو وہ نیکسٹ ایئر آپ کو ملے گا آپ کے ہی پیکج کے ساتھ جو نیکسٹ ایئر جو اپ ڈیئٹ آپ کا آئے گا اس میں وہ ایڈ ہو جائے گا اوٹومیٹکلی ابھی جتنے لوگ ویڈیو لیں گے جتنے بھی ویڈیو لینے والے ہوں گے ہم سے سکھنے والے ان سب کو یہ سارے ویڈیو کے ساتھ 300 ویڈیو کے ساتھ ابھی جتنے بھی 100 ویڈیو کریب نئے ایکسٹر آئے ہیں جس میں کی کیسسٹڈی ہے اور کچھ نئے ٹھنیکس ہیں جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ابھی جیسے سی ٹائپ ہی ہو گیا اسی ایم بس ہو گیا کمینکیشن ہے مین ساری چیز کمینکیشن ہے اگر آپ کو اس لائن میں سروائیب کرنا ہے تو آپ کو سٹرانگ کرنا ہی ہوگا کیونکہ آنے والا فیچر سی ٹائپ ہی ہے کہ ایک کیبل لے کے چل رہے ہیں اسی سے موائل بھی چارج اسی سے لائپ ٹاپ بھی چارج اسی سے USB بھی چلے گا سب کچھ اسی سے فیچر ہمارا سی ٹائپ ہی ہے تو آپ خود سوچ لیجئے کہ کیا آپ سی ٹائپ پر کمفرٹیویل ہے یا نہیں اگر جو نہیں ہے تو بلیف کریئے کہ اگر آپ کورس کر لیتے ہیں تو آپ کو کم سے کم ایک کنسپٹ سمجھ مانا جائے گا کہ چک ہوتا کیا ہے بھئی یہ سی ٹائپ مارکر ٹھیک ہے ابھی تک تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو یہ تو میں گارنٹی صد بول دوں گا اور اگر کوئی گارنٹی کا جواب دے دیتے ہیں یوٹیپ پر مجھے کہ میں کر لیتا ہوں تو مجھ سے بھی جڑا دو دو ہاتھ کر لیں گے ٹھیک ہے کہ کیا چک کرتے ہیں وہ جیسے سی سی پن کا کیا کام ہوتا ہے اگر آپ جانتے ہیں آپ کا پروٹیکول کیا ہے اور آپ کا SPI کا پروٹیکول کیا ہے سارے چھوڑ دیجئے خلی صرف مجھے SPI کا ہی پروٹیکول بتا دیجئے کہ SPI کیسے چلتی ہے start کیسے ہوتی ہے communication start کیسے ہوتی ہے کیا پروٹیکول ہوتا ہے start ہونے کے لئے کیا ضرورت پڑتی ہے تو صرف SPI جو BIOS ہے ہماری صرف BIOS ہی کی communication آپ صرف مجھے بتا دیجئے کیسے کیسے start ہوتی ہے کیسے check کرتے ہیں کی وہ start ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو میں مان جاؤں گا کہ بھائی آپ میں دم ہے دیکھیں بات سمجھ آئی کیا بول رہا ہوں normal BIOS جو ہوتی ہے ہماری یہ ہی SPI communication ہے ہماری اس آئے ہوتی ہے وہ آئیو سے کیسے بات کرتی ہے اور ہماری جو بائیس ہوتی ہے وہ پی سی سے کیسے بات کرتی ہے بات کرنے کے لئے جو ڈی ایس او پر ہم چیک کرتے ہیں چیک کرنے کا پروٹیکول کیا ہے کیسے کام کرتی ہے تو ابھی آپ اگر اس کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ سی ٹائپ آپ کے لئے پھر تو آسان ہے بائی ہاتھ کا کام ہے پھر تو چونکہ تین کممینکیشن کا جو نام میں لے رہا ہوں آئی ٹو سی ایس پی آئی اور ایس ایم بس اور آپ کا یہ ہو گیا یو آٹ یہ مین کممینکیشن کا بنچ ہے وہ سی ٹائپ اور سی ٹائپ خود بھی دلدار نے اس کو ڈیزائن کیا خود سے اپنے ہاتھ سے ہی بنایا ہے ڈیاغرام آپ کو سمجھانے کیلئے تو اگر وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے آپ کو تو آپ یقین مانئے کہ سی ٹائپ آپ کے لئے کچھ نہیں ہوگا بہت آسان ہو جائے گا تو اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں ابھی میں نہیں بلدے پاؤں گا چونکہ یہ جب بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو آگست میں یہ پندرہ آگست سے سپٹیمبر تک کیلئے آفر رہے گا آفر کے ساتھ ہی دوں گا سی ٹائپ بھی اور سی ٹائپ کو آپ الگ سے بھی ہم سے کانٹیٹ کر کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آگست سے ہی ہمارا آفلائن کا نیو بیچ سٹارٹ ہونے والا ہے اس میں بھی آپ سی ٹائپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ انکواری کر سکتے ہیں ہم سے تو آئیو لگا دی ہے ہم نے باتوں باتوں میں آئیو لگ گئی ہے کچھ غلط تو نہیں لگی ہے اب سلاحسا یہاں ادھر کنسٹریٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں لیکن ایک بات تو تیع ہے کی اتنا محنت جو کر رہا ہوں میں یہاں پر مجھے آپ لوگوں کا جو کومنٹ ہے اس کو دیکھ کر کے کبھی کبھا لگتا ہے مجھے یہ سب وڈیو نہیں ڈالنا چاہیے کچھ وڈیو ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا ٹاپ سیکریٹ میں رہتے ہیں جو نہیں بتانا ہوتا ہے بٹ کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسا کومنٹ بھی کیا ہے وہاں پر جس جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بھئیہ آپ کی وجہ سے صرف آپ کا وڈیو دیکھ کر کے میں کچھ بھی ہے کچھ سارٹین پرسنٹ پیپٹی پرسنٹ سیکسٹی پرسنٹ پورٹ کر لیتا ہوں ریپیار میں نے کہیں نہیں سکھا ہے بٹ کل صرف وڈیو دیکھتا ہوں آپ لوگوں کا بہت بڑی اچھیومنٹ ہے یہ ہمارے لئے ان کے لئے تو جو ہے وہ سو ہے وہ جو کمارے ہیں سو کمارے ہیں میرے لئے بہت بڑی اچھیومنٹ ہے کہ اگر یہ نولیج تو لے کے جائیں گے نہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ سارے چیز فری میں بھی نہیں کر سکتے بہیا گھوڑا گھاں سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا ہے لیکن جو بھی ہے وہ کام کر رہے ہیں دل سے دعا دے رہے ہوں گے مجھے وہی دعا میرے لئے کام وہی پوائنٹ کام کا ہے میرے لئے اور کچھ نہیں یوٹیوب سے تو پیسے نہیں آتے ہیں یہ تو صحیح ہے ہمارا بہت نیس فیلڈ ہے بہت چھوٹا فیلڈ ہے پیسے نہیں آتے ہیں مطلب آپ کو اگر ایسے حساب کی طرف بتاؤں تو دو مینے میں تین ہزار سے چار ہزار پی آتے ہیں تو یہ تو کوئی میٹر نہیں ہے یہ تو دو ریپیر کر کے نکال لیں گے تو پیسے آتے ہیں اگر میں وہ بنا دوں کہ دس دنوں میں اپنا ویٹ کیسے گھٹائے تب دیکھئے view ملین میں آئیں گے میرا ابھی کتاب 2014 سے چل رہا ہے یہ چینل اور تیس کے بتیس کے پر ایسا اٹکا ہوا ہے جیسے کہ فاسی لگ چکا اس کو ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہ بتا دوں کہ بال جھڑنا کیسے رکھیں بھلی اپنے بال گنجے ہو رہے ہوں دوں یہ ویڈیو کہ دیکھئے اپنا دس دن میں بال جھڑنا روک دیا تم گھنے بال کیسے بنائے ابھی یہ والا آلو کھا کر کے ویٹ کیسے گھٹائیں ابھی اس طرح کا ویڈیو جو نا وائرل ہو جائے گا تو ہمارے بہت چھوٹا فیلڈ ہے لائپٹوپ پیپیرنگ کی پرابلم اس موڈل کو کون ڈھونڈ رہوں گے دیکھئے ابھی یہ موڈل ہے بھئیہ کسی کے پاس پرابلم فسا ہوگا تو یہ ڈھونڈا ہوگا اس نے کہ بھئیہ میرے پاس ایسا پرابلم ہے آن نہیں ہو رہا ہے سی دو سو براسی پی لکھا ہوگا اس نے تب جا کر کے میرا یہ ویڈیو اس کو دکھائے گا تو یہ کتنے لوگوں کے پاس آ رہا ہوگا یہ سی دو سو براسی پی تو اس لئے ہمارے فیلڈ میں ویو کا کوئی میٹر نہیں کرتا ہے نہ ہی سسکرائب کا کوئی میٹر کرتا ہے آپ سوچئے کتنے لوگ ریپیئر کرنے والے ہوں گے پورے انڈیا میں چالیس ہزار پچاس ہزار اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے لاکھ لے لیجئے ایک لاکھ ہوں گے ایک لاکھ ہی سسکرائب پر ہم لوگ سے مٹ سکتے ہیں نا باقی اگر اس اس طرح سے جو ڈرامے والا ویڈیو ہوتا ہے کہ میں ڈھر سارا کپسٹر لے گے بیٹھ کر کے آپ کو کپسٹر کے بارے بتاؤں تو اس کے ویو تو بہت بڑھ جائیں گے باٹ کام کا نہیں ہے نا وہ چلیے پاور انجٹ کر دیا ہم نے لگا دیا تھا جمپر تمپر سام مار دیا تھا اور آن کرنا ہوگا اس کو بلکل باٹ یہ آن کرنا بھی اس کو آفت ہے تھوڑا سا شاید بینہ آن آف کے آن ہوتا بھی نہیں ہے لیٹ چاہیے ہوتی ہے اس کو باٹ ٹرائے کرتے ہیں تو آن آف کتنے نمبر پن پر ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ایسے جب دیکھ لیتے ہیں ملٹی میٹر سے ملٹی میٹر کو بیپ پر لے لیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک اور ٹرائے کرتے ہیں آن کرنے کا ییس 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 تین سو چھت 360 میلی ایمپیر لوڈ بڑا آن ہو گیا ہے فین گھوم رہ بھیا یہ لو یہ تو سچ مچ آن ہو گیا ٹھیک ہے 336 میلی ایمپیر یہاں آ جائیے ادھر پھر سے ہم لوگ کریں گے یہ تو لٹکا ہوا ہے تھوڑا سا اس کو باندھیں گے کسی کہیں پر تو یہ دیکھ رہے آپ کہ تھوڑا سا کچھ جگار زیادہ کرنا پڑا ہے بات بائیس بھی لگتا ہے ٹھیک ہی ہے جو بھی کیا ہے ٹھیک ہے فین سپن ہو رہی ہے لائٹ آف کریے اس کو ٹھیک ہے لائٹ گلو ہو رہی ہے اب ریم لگا لے تو ریم ہے میرے پاس ہاں ہے ریم اور ڈسپلی تو دیکھیں میں یہاں پر کچھ دیکھا نہیں پاؤں گا شاید ایک منٹ روکی ویٹ کریئے میں کچھ کوشش کرتا ہوں وہ میرے پاس یو ایس بی ہوگا حب تو اب ایک بار ریم لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے دیڑی اری آر 3 ایل چاہیئے اس کو ادھر سے آن کرنے کا ہوتا ہوگا کہاں سے ہوتا ہوگا یہی سے ہوتا ہوگا شاید بھائیہ تم دور رہو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ایک بار شاید یہ ہی سے آن ہو جائے بہت جادہ نہیں آیا یہ بورڈ کم آتا ہے بٹاتا ہے تو حالت خراب کرے گا ہی کرے گا یہ نہیں ہے یہ ریسٹ ہوگا رہا ہوگا اور ایک یہ ہے کلیر ریسٹ یہ بھی نہیں ہے مطلب کیا نہیں ہوتا ہے کہ ادھر نہیں ہوتا ہوگا پرٹتے ہیں ادھر سے کرتے ہیں میں بھول گیا تھا یہ دیکھئے اس کو جو لگا رہا ہوں تو اس سے کھلی ایک پوائنٹ دیکھنا ہے کہ دو وار بلنک کیا کی نہیں اگر جو دو وار بلنک کر گیا اس کو لائٹ کو آف کرنا ہوگا تاکہ آپ کو یہ دیکھے ٹھیک ہے تھوڑا ہاتھ رکھ دیں گے تو آپ کو دیکھ جائے گا پہلے آن کر لیتے ہیں دو وار بلنک کیا سمجھ لیجئے ڈسپلی آ گیا نہیں کیا اگر کنٹینیس جلتا رہا تو یعنی ڈسپلی نہیں آیا کہاں سے آن ہو رہا تھا کونسا پین تھا اب تو آن ہی نہیں ہو رہی ہے چلی ایک بار جرہ دیکھتے ہیں آنا کونسا ہوتا ہے ارے ریم ہٹ جاؤ یہ کیا ہے جے پاور بی جے پی ڈیولو آر بس کافی یہ اتنا یہ کیا آ رہی ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے سب سے پہلے کنفرم کر لیتے ہیں چھے نمبر لیٹ کا کیا کنڈیشن ہے چھے نمبر مطلب ہوا نہیں کتنے نمبر ہے چھے نمبر ہے لاسٹ تو ایک دو تین یہ لاسٹ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے نمبر ہمارے لیڈ ہے یہاں پر والٹیج بن رہا ہے کی نہیں یہ کنفرم کرنا ضروری ہوتا ہے تو چھے پر چک کر رہا ہوں میں تو تین مولڈ بن رہی ہے آن آف کتنے نمبر پر ہے چار نمبر پر تو ایک دو تین چار چار یہ ہوا یہاں سے آن ہو جائنا چاہیے تو آن کرتے ہیں ایک بار پھر سے آن کرتے ہیں چار نمبر یہاں والٹیج کتنا بن رہی ہے ٹھیک بن رہی ہے چلیے اب چمٹی سے آن کرتے ہیں ارے ہو کیا رہا تھا اُلٹا آن کر رہی تھی لگتا ہے آچھا تب ہی تو ریٹ سے آن کر رہی تھا یہ بات کرتے کرتے ہیں یہ سب جو نا common errors ہیں ہوتے ہی رہتے ہیں ادھر سے آن کرنا تھا پلاک سے تو ہو جاتا ایک بار میں میں بھی سوچ رہا ہوں کیوں نہیں آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں گے ہم لوگ یہ آن کیا میں نے اچھا یہ گرانڈ نہیں ہے یہ بھی تو موسیوت ہے گرانڈ ادھر ہے آچھ اس کو ملٹی میٹر کو کس پر کریں گے بیپ پر ٹھیک ہے میں بھی سیکھ رہا ہوں چلیے یہاں دیکھیں دو بار blink کیا سمجھئے گا آ گیا یہ تو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ اٹھا رہا ہے تو بھائیس بھائیس صاحب تمہارا کیا حال ہے تھوڑا سا لو ہوا ہے ہاں یس 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 دو بار ہوا دیکھا تو پھر سے نظر پہنی ہو ہوگ آئیس آن کرتے ہیں چار نمبر پین آن ہوا لائٹ دیکھئے دو بار blink کرے گی ڈسپلی آ جائے گا بٹ مجھے لگتا ہے لیٹ آ رہا ہے کلین می کریں گے ٹھیک ہو جائے گا دو بار blink ہونا چاہیے پچاس پھر اٹھکا ہو آیا آیا نیچے یس دو بار blink ہوا آگیا ڈسپلی تو دیکھا دوستو بہت ہی آسانی سے ہم لوگ اس طرح کے بورڈ کو بھی ہم لوگ بھی ریپیر کر سکتے ہیں آپ بھی ریپیر کر سکتے ہیں کچھ نہیں تھا کچھ نولیج چاہیے تھے سکیماتک کی اور کچھ نولیج چاہیے تھا آپ کو بخ ریگولیٹر کا تو بخ ریگولیٹر کا بہت سارے لوگ لگاتے ہیں آپ نے بھی لگایا ہوگا کسی بھی طرح کا بورڈ ہو آپ اس کو آرام سے ریپیر کر سکتے ہیں جیسے ابھی آئے ہو ہمارے پاس تھی فورجنٹی یہاں پر یہ ٹیسٹ بھی ہو گیا کہ یہاں ڈسپلی آ سکتا ہے سب کچھ ٹھیک ٹاک چل سکتا ہے بٹ اگر ابھی میں اس میں چارجنگ چیک کروں گا اس کو ٹھیک جو کیا ہے اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں اس میں چارجنگ چیک کروں گا کہ وہ میری بیٹری صحیح ہے یا بورڈ میں پرولم ہو سکے وہ بھی کنفرم ہو جائے گا تو اگر آپ اسی طرح کا انٹریسٹنگ کیس سٹڈی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر بنے رہی ہیں حالانکہ آپ لوگ بنے ہی رہتے ہیں ویڈیو کو آپ لائک کریے نہ کریے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے یہ انرود ہے آپ لوگوں سے کیونکہ ہو سکتا ہے جیسے بہت سارے لوگ ریپیر کرتے ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں بٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ابھی جوب کر رہے ہیں کہیں پر اور وہ ابھی اپنے آپ کو تھوڑا سا رائز کر لیں گے پھر سیکھیں گے وہ کہیں نہیں کہیں تو سیکھیں گے تو ان لوگوں کو کم سے کم روزی روٹی کمانے کے لائک اپنا کام نکال پائیں اس طرح کے بورڈ ہر ایک کے پاس آتے ہیں تو وہ اس لیول تک کم سے کم کام کر پائیں کہ وہ جو ہے اگر مار لیجیے پورے دن بر میں دس بورڈ اس کو آتا ہے تو کم سے کم پاس تو ریپیر کر لیں اب باقی جو ڈیفیکلڈ بغیرے ہوں گے بہت سارے جو جس میں سیکھنے لیول کے آتے ہیں اس میں پسیں گے تو اس کو سیکھنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے تو میرا یہ سبھی سے انورود ہے آگرہ ہے آپ سبی سے ونویدن ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے جس گروپ میں بھی ہوں فیس بک پر ہوں یا کہیں بھی آپ دیکھئے تو اس کو شیئر کر دیجئے تاکہ دیکھیں بھلا کریے گا تو بھلا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میرے پاس اسٹوڈنٹ آئیں گے بہت ہے اسٹوڈنٹ میرے پاس کافی ہے کومنٹ میں دیکھتا ہوں کومنٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ بہت ہیل فل ویڈیو ہے سیم کیس آتا ہے کسی کے پاس تو وہ ریپیر ہو جاتا ہے اچھا لگتا ہے دیکھ کر کے بھی تو چلیے وہ بورڈ میرے پاس تو آنے برا نہیں ہے کوئی کہیں بیٹے ہوئے کوئی کہیں بیٹے ہوئے اپنا ریپیر کروارے ہیں کر رہے ہیں وہ آرام سے چونکہ وہ بھی ریپیر کرتے ہیں اب وہ بھی کہیں بھیجے تو اچھا لگے گا نہیں ٹھیک ہے کوئی انڈ یوزر ہمارے پاس بھیجے تو اچھا بھی لگتا ہے اب جیسے یہ جہاں سے آیا ہے میرے پاس یہ بندہ ریپیر نہیں کرتا ہے بٹ اس کے علاقے میں جہاں پر بھی ہے جیسے گجرات میں ہے یا ناکپور میں ہے یا کہیں بھی جہاں کئی بندے ہیں وہ اس ایریے میں یہ ٹرائے ہوا ہے کافی اب ٹرائے ہونے کے بعد جب نہیں ہو پایا ہے تو پھر وہ منع کر دیا گیا کہ سی پیو خراب ہے یا کچھ نہ کچھ بول کے خراب ہے ایسا بیز بول دیتے ہیں تو وہ میرے پاس آیا ان کے تھرو وہ ریپیر کرتے نہیں ہیں بہت آرام سے چھوٹا موٹا ہوگا وہ کر دیتے ہیں بڑے لیور پر چھوہ بھی نہیں اس نے لیکھیں تین پانچ کو نکالا بھی نہیں اس نے جب وہ ریپیر کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ تین پانچ ٹرائے تو کرتے ہیں وہ چینج کرنے کا نکالنے کا نہیں ٹرائے کیا اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی گیا یہ آئیو نکال وغیر دیکھیں گئی یا جو بھی ہوا پھر سے فکس کر دیا گیا اور پرابلم جیسے کی تیسی رہی تو اس طرح کے بوڑ کو ہم آرام سے ریپیر کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جس تک ویڈیو نہیں پہنچ رہا ہے وہ آپ لوگ پوچھا دیجئے تو وہ بھی ریپیر کر لیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح کے ویڈیو میں ہمیشہ کوشش کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں تو اسی طرح سے کومنٹ کرتے رہیے اور ہم سے پیار کرتے رہیے Thank you guys Thank you for watching this video